نیری نیو دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زیر اختر آج ایک نئی خبر کے ساتھ جہزا کہ آپ پیارے دوستوں کو پتا ہے کہ اگر آپ پاکستان یا انڈیا یا اپنی کنٹری میں چھوٹی گزالنے کیلئے جاتے ہیں تو میکسیمم آپ کے پاس سکس منت سے پہلے پہلے آپ نے واپس آنا ہوتا ہے ادر وے آپ کا سکس منت کے بعد یو ای کے اندر انٹری ممکن نہیں اگر آپ نے یو ای کے اندر انٹری کلنی ہوتی ہے تو لازم آپ کی کمپنی کو دوبارہ سے اوٹ سیٹ ری انٹری پرمٹ ایشو کروانا پلتا ہے امیگریشن جب آپ یو ای کے اندر دوبارہ انٹری کل سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک اور چیز بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک نیوز میرے سامنے اس کے اندر ہی آئی ہے کہ اگر ان کیس آپ کا چھ مہینے سے زیادہ اوور سٹے ہو جاتے ہیں اوٹ کنٹری میں اس وجہ سے آپ کی کمپنی آپ کا ویزا کینسر کال دیتی ہے کیا کال دیتی ہے ویزا کینسر کال دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو ری انٹری یعنی کہ نیا انٹری پرمٹ ایشو کرنا یعنی اپلائی کرنا پڑے گا نیا پرمٹ پیدا کسی اور کمپنی میں اپلائی کریں نو ایشو لیکن یہ آپ کی سکرین پر پی آ رہے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید ڈیٹیر بھی ہے کہ کون کون سے لوگ جو یوئی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں کس کس ویزے پہ اگر ان کا چھ مہینے سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ان کو پرمیشن یوئی کی امیگریشن کی پرمیشن کے بغیر وہ یوئی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اس کے اندر میں پوری ڈیٹیر بتانے کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ پہلے دوستوں کو پتا ہے کہ 18 اپریس سے یوئی گولنمیٹ نے نئے ویزے کی سکیم لانچ کی ہے نئے ویزے بیج میں گولڈن ویزے بھی ہیں گرین ویزا بھی ہے اور بھی وہ سی ویزا کی کیڈا گری لانچ کی ہیں تو آپ کو بتا جو گولڈن ویزا ہولڈر ہیں ان کی سٹیک کی ریمٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ اوٹ کنٹری اور سیڈ یوئی کے ٹیم گزار سکتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر ہی آنا ہے یہ رول ان پر فالو نہیں ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا جاؤں کہ گولڈن ویزے کے علاوہ بھی کچھ کیڑا گری ہیں کچھ دوسرے ویزے ہیں جن پہ لوگ اوٹ کنٹری جا کے 6 مہینے سے زیادہ ٹیم پیریر گزار کے یوئی کے اندر واپس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتا جاؤں کہ جن لوگوں کے گولڈن ویزے ہیں اگر ان کی فیملی وغیرہ اوٹ کنٹری میں رہتی ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں وہ 6 مہینے سے زیادہ ٹیم گزار سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ رہی ہے دومیسٹک ہیلپر یعنی کہ تو خادم ہوتے ہیں عربی لوگوں کے گھروں میں ان کے لیے ہے دومیسٹک ہیلپر اگر وہ کسی امراتی کے ساتھ جاتے ہیں اوٹ کنٹری میں اور یا سٹیڈی کے مقصد سے جاتے ہیں کسی کے ساتھ میڈی کا ٹریرمنٹ کے لیے جاتے ہیں دومیسٹک ہیلپر ان کا تو ویزہ ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ کیم گزار رہے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دومیسٹک ہیلپر تو ہیں اگر وہ ڈپلومیٹک یا کونسر میسن یعنی کہ ساتھ جا رہے ہیں اس طریقے میں بھی ان کا امپلائی ہیں ان کے ساتھ ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی تو ان کے ریجننٹ ویزے ہیں وہ 6 مہینے سے زیادہ کار آمر رہے گے ان کے لیے ایشو نہیں ہوگا کہ ان کو 6 مہینے کے بعد یوئی کے اندر انٹری کے لیے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں بنے گا اس کے علاوہ وہ اپلائی جن کو کمبنیاں بھیجتی ہیں کہ آپ بعد جا کے کچھ سٹڈی کلنے کے لیے بھیجتی ہیں یا کوئی ٹریننگ ہوتی ہیں اس کے لیے بھیجتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی امپلائی تو ہیں ان کے ویزے کار آمر رہیں گے وہ چھ مہینے کے بعد بھی یوئی کے اندر انٹری کل سکیں گے اس کے علاوہ جو یوئی کے اندر سٹوڈنٹس ٹیڈی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ چھ مہینے وارا تو قانون ہے اس میں نرمی کی گئی ہے اور وہ بھی چھ مہینے سے زیادہ ٹیم گزار سکتے ہیں depending for condition اس پہ condition depend کرتا کر آپ کا دبائی کا یا جی ٹی آف کا ویزہ ہے تو اب ایک دفعہ لازم ان سے confirm کر لیں